دوستو آج جو کتاب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ انسانی تاریخ میں موجود جو ہیومن لٹریچر ہے اس کے اندر اپنی سائز کے لحاظ سے تو بہت چھوٹی کتاب ہے لیکن اپنے اثرات اور خیالات کے حوالے سے انتہائی گہری اور بڑی کتاب ہے اور لٹری سٹائر کے اندر یعنی کہ جو عدوی تنز ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اور یہ کتاب ہے اینیمل فارم بی جارج آرگل اس کتاب کے حوالے سے بنیادی طور پر میں آپ کے ساتھ تین مین چیزیں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم رائٹر کی بریف بیوگرافی دیکھیں گے کیونکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے رائٹر کی بیوگرافی کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے اور جارج آرگل کی جو بیوگرافی ہے وہ اس لیے بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی زندگی کا اس کی جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس کا اس کی رائٹنگز پر جو ہے وہ گہرہ اثر ہے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ اس کتاب کو ڈسکس کروں گا کہ کونسی چیزیں ہیں جو اس کتاب کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں اور کونسی سے براڈ تھیمز ہیں جس کو جارج آرگل اس کتاب کے اندر ایکسپیرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تیسرے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ اس کتاب کے تناظر میں جو ہے وہ پاکستانی سیاست اور اس ملک میں جو سیاستی نیچر ہے جو سیاست کی نیچر ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو جارج آرول ہے وہ نائنٹی زیرو تھری میں پیدا ہونے والے ایک انگلیش نوبلسٹ اور ایسیسٹ ہے اور اپنی شروعاتی زندگی کے اندر وہ برٹش کولینیلزم کا حصہ رہے اور جو امپیریلسٹ پولیس تھی اس دور کی برطانہ کی اس میں جو ہے وہ اس نے اپنی ڈوٹیز بھی سرم جام دی اور اس دور میں وہ برما کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹڈ تھے ایس آفیسر اور اس کے بعد وہاں پہ ایک اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے اس کی پوری کی پوری زندگی کو اس کی پوری کی پوری جو پرسپشن ہے زندگی کو لکے اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے حوالے سے اگر آپ اس کی ایک مضمون پڑھیں شوٹنگ این ایلیفنٹ تو اس کے بعد آپ کو اچھے سے ریالائز ہوگا کہ جو ہے اس کی ذاتی زندگی کا اس کی رائٹنگز پہ کتنا گہرا آثار ہے اب یہ جو کتاب ہے انیمل فارم بنیادی طور پہ اس کے اندر رائٹر جو ہیومن سوشل بھی ہے ویریا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس دور کا جو رشن ریولویشن تھا جو رشن انقلاب تھا اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور جو سٹالن کا جو ایک ڈکٹیٹوریل پیریڈ تھا اس پہ ایک کڑی تنقید کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کچھ جو فکشنل کیریکٹرز کا فکشنل انیمل کیریکٹرز کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں اور اس میں سب سے اہم جو کیریکٹر ہے اس کتاب کا وہ ہے اولڈ میجر کا جو کہ ایک پگ ہوتا ہے اور اس پگ کا جو ہے وہ جو رول ہے اس کتاب کے اندر جو کیریکٹر پریزنٹ کیا گیا ہے وہ ایک فلاسوفر کے طور پر جو ہے وہ اس کو تریٹ کیا گیا ہے ایک ایسا فلسف پر جو لوگوں کو جو ہے وہن کو ایڈالوجیکلی جو ہے وہن کو گائیڈ کرتا ہے ان کو ایک راستہ دکھاتا ہے اور یہی اولڈ میجر جو ہے دوسرے جو انیبلز ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ایک فلسفی دیتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ فلسفی آف انیملزم اور دوسرا جو کریکٹر اس کا دو کریکٹر سے وہ بھی دو پگی ہیں ایک کا نام ہوتا ہے سنوبال اور دوسرے کا نام ہوتا ہے نیپولین اب جو سنوبال کا کریکٹر اس کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ ایک اچھے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور ورکر کی طور پر دکھایا گیا ہے جبکہ جو نیپولیون ہے اس کا جو کریکٹر اس کے اندر دکھایا گیا ہے اب اسی نیپولیون کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور کردار ہے جس کا نام ہوتا ہے سکویلر اور سکویلر کا جو ہے وہ ایک پروپیگینڈسٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے ایک ایسا شخص جو ہے جو نیپولین کی ہر قسم کی چیز کو اس کی ہر قسم کی اکٹیوٹی کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ نیپولین جو ہے وہ نیپولین is always right اب ان کیریکٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور کیریکٹر ہے جس کا نام ہوتا ہے باکسر اور یہ ایک ہارس ہوتا ہے اس کا جو کردار اس کتاب کے اندر پریزنٹ کیا گیا ہے جار جارویل کی طرف سے وہ ایک محنت کشمل دور اور محنت کشنسار کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے اب یہ پانچ من کریکٹرز ہیں اس کے ویسے بھی کریکٹرز اس کے اندر ہیں لیکن پانچ یہ اب اس کتاب کے اندر جار جارویل کچھ تھیمز بھی جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو تھیم ہے وہ ہے ریولیشن کا تھیم انقلاب کا اور اس کے اندر رائٹر ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب ایکسپلیٹیشن ہوتی ہے جو اپریجن ہوتی ہے جب ایک کروس کر جاتی ہے ایک حد سے وہ جو گزر جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ انقلاب برپا ہوتا ہے لیکن اس انقلاب کے لیے وہ کہتے ہیں اور وہاں پہ جو پگز ہوتے ہیں وہ اکٹے ہوتے ہیں سارے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں اپنے جو مالک ہوتا ہے ان کا مسٹر جانز کے خلاف کیونکہ وہ ان کو جو ہے پرابر فیڈنگ نہیں دیتا ان کا پرابر خیال نہیں کرتا لہٰذا وہ انقلاب برپا کرتے ہیں اور اسی انقلاب کے لیے رائٹر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یونیٹی کا ہونا ضروری ہے یونیٹی کے بغیر جو ہے وہ انقلاب نہیں آ سکتا اسی لیے جب وہ جو انیملز جب انقلاب لا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کے ساتھ بہت کم انیملز ہوتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ انیملز کے پاس جاتے ہیں ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آئیں جو ہے وہ اپنی ایکسپلیٹیشن سے جو ہے وہ باہر نکلیں یہ پہلا تھیم اس کے اندر وہ ایکسپلین کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ پاور انکرپشن کے حوالے سے یہ بہت امپورٹن تھیم ہے وہ اس کو بھی جار جار بل بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاور میں آنے کے بعد اتھارٹی کو پانے کے بعد ایک انڈیویجول جو ہے وہ کس طرح سے کرپٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے نپولین جو ہے وہ پہلے انقلاب میں جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے پہلے انقلاب کے اندر جو ہے وہ ان سارے انیملز کی کیر کرتا ہے جب انقلاب آ جاتا ہے جب اس کو آثارٹی مل جاتی ہے جب اس کو پاور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انہی انیملز کو جو ہے وہ انہی اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ ایکسپلائیٹ کرنا شروع کرتے تھا ہے وہ کا اتنا کرپٹ بن جاتا ہے نہ صرف معاشی طور پر لیکن وہ اخلاقی طور پر مورالی لحاظ سے بھی وہ اتنا کرپٹ ہو جکا ہوتا ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ جو دوسرے انیملز ہیں ان کی فیڈنگ ہو رہی ہے نہیں جو دوسرے انیملز ہیں ان کی جو ہے وہ اسے قسم کا ریگوریس جو ہے وہ وک کرواتا ہے ریگوریس قسم کا لیبر کرواتا ہے تو یہ وہ بھی ایلیمنٹ اس کو جو ہے وہ ایکسپلائیٹ کرتے ہیں وہ ایکسپلائیٹیشن اور اپریشن کے حوالے سے ہے اور جار جار بل کہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص جب پاور میں آ جاتا ہے جب آثارٹی مل جاتی ہے اس کو تو وہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے ایکسپلائیٹ کر رہا ہوتا ہے نیپولین بھی یہی کرتا ہے کہ جب اس کو آثارٹی مل جاتی ہے جب ان کو پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو دوسرے انیملز کو جو ہے وہ ایکسپلائیٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے جو انیملز ہیں ان کو پراپر فیڈنگ نہیں دے رہا ہوتا ان کی پراپر کیر نہیں کر رہا ہوتا اور مختلف قسم کے جو اچھے کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جس طرح سے ملک اور اپلز ہوتے ہیں وہ اپنے لئے ان کو مقصوص کر دیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو صرف اور صرف پگز کھائیں گے اور پگز اس لئے کھائیں گے کیونکہ پگز جو ہے وہ آپ سے زیادہ انٹیلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ میں اور کیونکہ آپ کو رول کرتے ہیں اور آپ کے اندر اتنی کیپاسٹی نہیں ہے آپ انٹیلیکچول لحاظ سے آپ کم اکل ہو آپ میں اتنی ذہانت نہیں ہے رہا ہم رول کریں گے تو یہ چیزیں بنتی ہیں کہ یہ چیزیں ہم کھائیں تو اس طرح سے وہ رائٹر کہتے ہیں کہ جو نیپولین ہوتا ہے وہ نیپولین جیسے کردار بھی سماعت میں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا تھے اب جو اس کا فورت تھیم ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں یہ میرا خیال سے یہ اسٹالین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اسٹالین بھی رشن نیولوشن کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ڈکٹیٹر بن جاتا ہے وہ آپ کی ہسٹری کے اندر موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے نیپولین بھی وہ خود ہر چیز کر رہا ہوتا ہے خود ہر قسم کا جو ہے وہ عمل بنڈلج ہوتا ہے لیکن جو دوسری انیبلز ہوتے ہیں ان کو پراپر فیڈنگ تک نہیں دیتا ان سے ریگوریس قسم کا جو ہے وہ لیبر کروا رہا ہوتا ہے گھنٹوں تک جو ہے وہ ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ان کو فیر دے کے مسٹر جون کا فیر دے کے ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرو گے تو اولڈ جو ہمارا مالک تھا مسٹر جون آ جائے گا وہ آپ کو ایکسپولائٹ کرے گا کہ کوئی بھی قسم کا جو ہے ان کے پاس سوال کرنے کا اور کوئسٹن اور تنقید کرنے کا جو ہے وہ اسپیس نہیں ہوتا یہی نیپولین ہے جو انیملزم کی جو فلسفی ہوتی ہے اس پوری کی پوری فلسفی کو اپنے آمارے کے لیے اپنے ایکشنز کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کے لیے وہ جو ہے پوری کی پوری فلسفی کو تبدیل کروا دیتا ہے اسکولر کے طرح یہی وہ اسکولر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جو سیون کمانمنٹز ہوتی ہیں اس کو وہ الٹر کروا دیتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے نہیں تھی یعنی کہ جو الکوہل تھا وہ منع نہیں تھا الکوہل زیادہ پینا منا تھا جو سارے انیملز ہیں وہ ایکل ہیں اس طرح سے نہیں تھا بلکہ سارے انیملز ایکل ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ایکل ہیں اس طرح سے وہ یہ چیزیں پوری کی پوری فلسفی کو الٹر کروا کے وہ ایک ڈکٹیٹ کے طور پر جو ہے ان پر رول کر رہا ہوتا ہے تو یہ چار پانچ ایلیمنٹ ہے جو تھیمز ہیں جس کو جار جار ویل ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کتاب کو اگر آپ پاکستان کی سیاست سے اس ملک کی جو سیاست کی جو نیچر ہے اس کے حوالے سے تو میرے خیال سے یہ کتاب پوری اترتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو نیپولینو اسکولر جیسے لوگ ملتے ہیں جو خود تو ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں جو خود تو ہر عمل میں جو ہے انوالو ہوتے ہیں لیکن اگر وہی عمل کوئی عام شخص کرے اگر وہی عمل کوئی مزدور کرے تو وہ عمل جرم بن جاتا ہے اور وہی عمل جو ہے پنشبل بھی بن جاتا ہے ایسے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کو یہ جو ہے وہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ چونکہ آپ جو ہے انٹلیکچولیٹی پر کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ ذہین نہیں ہو آپ اتنی کپاسٹی نہیں ہے آپ خود کو رول کرو اس لئے ہم آپ کو رول کریں گے اور یہ ضروری ہے اس رول کرنے کے لئے کہ ہم پاکس ان پرولیجز لیں کیونکہ ہم جو ہے وہ آپ کو رول کرے آپ کو چلا رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ نہیں چلانا تھا خود کو آپ کیوں چونکہ جو ہے ذہینی کمزور ہے اس لئے ہم آپ کو چلائیں گے یہ سارے کی ساری چیزوں ہیں ہم انجوائے کریں گے یہاں پہ وہی لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرواتے ہیں اپنے قانون کو اپنے چیزوں کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرواتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنے عمال کو جسٹیفیکشن دینے کے لئے جس طرح سے نپولین جو ہے وہ مسٹر جون جو اس کا خوف لوگوں میں ڈال کے انہیں انیملز میں خوف دلا کے اسکولر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے عمال کو جسٹیفیکشن دیتے ہیں اس ملک کے اندر بھی جو سیاستدان ہوتے ہیں مذہبی ٹول استعمال کرتے ہوئے جو مذہبی ٹھکے دار ہوتے ہیں جو مذہبی علمبردار ہوتے ہیں ایک قسم کے ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے عمال کو جسٹیفیکشن دیتے ہیں اپنے عمال کو جوہوی لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے پاکستان کی سیاست اس ملک کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی ریزربل کتاب ہے اور یہ پوری اترتی ہے پاکستان کی سماج کے اندر یہاں پہ بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نیپولینو اسکویلر جیسے جو آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپریز کر رہے ہیں آپ کو اس اپریزن کا اس ایکسپلائٹیشن کا احساس تک ہونے نہیں دیتے کہ آپ کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ اسکویلر جیسے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ ان سے کام کرواتے ہیں اور اپنے عمال کو جیسٹیفیکشن دلواتے ہیں ریلیجس ٹیکس میں سے تو یہ تھی کتاب جو ہم نے ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کتاب اچھی لکھی ہوگی تھانکی